جی تو آج کی ہماری کلاس ہے چارٹ سے ریلیٹڈ لازٹ ٹائم آپ نے ٹیبل کمانڈ کو کلیر کر لیا تھا تو یہاں پر انسرٹ ٹیپ کے اندر ہی ورڈ کے اندر یہاں پر آپ کو چارٹ مل جاتا ہے یہ والا ٹھیک ہے تو چارٹ کس طرح سے بنایا جاتا ہے یہ آپ مختلف قسم کی پروڈکٹ کی سیلز کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے بھی بنا سکتے ہیں سٹوڈنٹس کے ماس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے بھی بنا سکتے ہیں یہاں پھر آپ کسی گیم کے سکور وغیرہ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے بھی بنا سکتے ہیں پریزنٹ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے آپ جیسے ہی چارٹ کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس آب چارٹس یہاں پر نظر آئیں گے آپ نے سیدھا کولم یوز کرنا ہے اور یہاں پر مختلف ٹائپس دی گئی ہیں پھل حال ہم یہاں سے پرسٹ والا چوز کر کے اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے ہی اوکے کریں گے آپ کے پاس ایک چارٹ یہاں پر کھل کر آ جائے گا اور ایک ایکسل کی شیٹ اس کو تو آپ کلوز کر دیں گے یہ جو آفس کا میسج آتا ہے یہ ہے ہماری ایکسل کی شیٹ ایکسل ابھی ہم نے سٹارٹ نہیں کیا باٹ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ڈیٹا انٹر کرنا ہے اس شیٹ کے اندر جو بھی ڈیٹا انٹر کریں گے وہ پیچھے چارٹ پر نظر آئے گا تو یہاں پر آپ تو غور سے دیکھئے یہاں پر لکھا ہوئے کیٹیگری 1,2,3,4 اور یہاں بھی آپ کو چارٹ پر نظر آ رہا ہے کیٹیگری 1,2,3,4 یہاں پر سیریز 1,2,3 لکھا ہوئے اور یہاں بھی سیریز 1,2,3 یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں یہاں سے کیٹیگری کی بجائے یہاں پر میں اگر سبجیکٹ ٹائپ کر دوں جیسے میت نیچے والے پر آ جائیں یہاں پر آپ کی بورڈ سے ڈراب ڈاؤن ایرو سے بھی نیچے آ سکتے ہیں یا کلک کر دیں یہاں پر میں نے اردو کر دیا جیسے جیسے میں ادھر تبدیل کر رہا ہوں آپ دیکھیں یہاں بھی چینجز ہو رہے ہیں یہاں اردو ہو چکا ہے اب نیچے والا کیٹیگری 3 ہے اس پر میں نے انگلیش جو ہے وہ کر دیا اور یہاں پر میں نے کر دیا فیزکس تو یہ چار چیزیں میں نے یہاں پر چینج کر دی اور یہاں بھی وہ چینج ہو چکی ہیں چارٹ کے اندر ناو سیریز کی جگہ پر ہم لکھیں گے سٹوڈنٹ نیم تو یہاں پر میں کامران لکھ دیتا ہوں اور جو نیکسٹ سیریز 2 ہے اس کے اندر ہم حسن لکھ دیتے ہیں اور نیکسٹ یہاں پر ہم نبیل یا نویر لکھ دیتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر میں نے جو تبدیلی کی ہے وہ یہاں بھی تبدیلی ہو چکی ہے ٹھیک ہے فیلحال یہ جو آگے مارکس وغیرہ دیئے گئے ہیں یہ سارے میں سیلیکٹ کر کے دلیٹ کر دوں گا سیلیکٹ کیسے کرنا ہے یہاں سیل کے اندر یہاں پر کلک کر کے رکھنا ہے اور ایسے ڈریک کر کے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن آپ نے دبانا ہے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا جیسے یہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہوگا نیچے سے چارٹ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں نمبر انٹر کرتے جائیں جیسے کامران کے میت میں ہم 55 لگا دیتے ہیں اور نیچے آ جائیں ہم اس کے اردو میں جو ہے وہ 44 لگا دیتے ہیں پھر نیچے آ جائیں انگلیش میں 25 اس طرح آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نمبر میں یہاں پر پوٹ کر رہا ہوں اے ہو کی مدد سے میں ادھر آگے پیچھے موگ کر رہا ہوں جو کی بورڈ پر چار ایرو ہوتے ہیں آپ کے لیکٹ رائٹ اپنڈ ڈاؤن اس سے آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہاں ویسے کلک کر رہا ہوں تو یہ میں کچھ نمبر یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے بھی اس طرح سے کر لینا ہے اوکے تو جیسے جیسے نمبر انٹر ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارٹ بھی بن رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ میں نے اس کو کہا دیا کلوز تو جب چارٹ آتا ہے تو یہاں پر ڈیزائن اور فارمیٹ کے دو ٹیپ بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو فی الحال آپ چارٹ پہ فوکس کریں یہ جو چارٹ ٹائٹل ہے یہاں پر کلک کریں اس ٹائٹل کو سیلیکٹ کریں اور یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں مارک شیٹ ٹھیک ہے یہاں ریزلٹ بھی لکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہاں پہ اب آپ نے اس کو سٹڈی کیسے کرنا ہے دیکھیں کامران کا ہسن کا جو کلر ہے وہ ہے بلو ہسن کا جو کلر ہے وہ ہے اورنج اور نوید کا جو کلر ہے وہ ہے آپ کے پاس گریٹ آئے اور یہاں بھی وہ کلرز موجود ہیں اگر آپ نے دیکھ لے ہیں کہ کامران کے اردو میں مارکس کتنے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کامران والا جو ہے وہ کلر دیکھنا ہے یعنی بلو اور اردو والا کولم دیکھنا ہے یہ اردو والا کولم ہے اس میں تین کلرز دیئے گی ہیں جو بلو کلر ہے وہ کامران کے مارکس کو ظاہر کر رہا ہے جو اورنج کلر ہے وہ حسن کے مارکس کو ظاہر کر رہا ہے اور جو گری ہے وہ نوید کے تو اس طرح سے آپ دیکھیں یہ والا بلو جو ہے یہ ہمارا جار ہے تکریمن 40 پلاس یہاں پہ دیکھیں 40 پلاس ہم سٹڈی کر سکتے ہیں آسانی سے کہ اس کے مارکس جو ہیں وہ 40 پلاس ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کو میت میں حسن کے نمبر دیکھنے ہیں تو حسن کا کلر یہاں پہ دیکھیں اورنج ہے ٹھیک ہے تو میت کے سیکشن کے اندر یہ اورنج کلر آپ کا دیکھیں یہ 80 پلاس بلکہ 90 کے قریب قریب جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ کو یہ کلر چینج کرنے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے میں نے گری کلر کو سیلیکٹ کرنا ہے تو میں ایک کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہ سارے گری خود بہت سیلیکٹ ہو جائیں گے now format پہ جائیں گے یہ چ Programs ہے تو shapes آپ already پڑ چکے ہیں یہ سارے options shape والی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں فل میں جائیں گے یہاں سے آپ کوئی بھی کلر اس کو assign کریں تو اس طرح سے آپ اس کا color change کر سکتے ہیں Orange color کو change کرنا ہے تو اس کو سیلیکٹ کر لیں اور آپ format میں جائیں شیپ fel پہ جائیں اور یہاں سے آپ کوئی بھی color اس کو assign کر سکتے ہیں اس طرح سے تو اس طرح سے آپ color بھی change کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیزائن میں اگر چلے جائیں تو چارٹ کا ڈیزائن بھی تبدیل کر سکتے ہیں یعنی آپ یہاں پر جائیں ڈیزائن میں اور یہاں پر آپ یہ ایرو اوپن کریں تو یہ دیکھیں یہ ڈیزائن آویلیبل ہے یہ ڈیزائن آویلیبل ہے تو آپ کے پاس جو بھی جس پر آپ کرسر رکھیں گے وہی ڈیزائن آپ کو یہاں پر نظر آنا شروع ہو جائے گا اچھا اس ڈیزائن میں جو میں نے ابھی سٹائل یہ والا سلیکٹ کیا اس میں خاص بات کیا ہے دیکھیں اس میں آپ کی مارکس اوپر شو کر رہا ہے یہ سب سے مطلب آسان طریقہ ہے اس کو سٹڈی کرنے کا جیسے آپ نے نوید کے دیکھنے احسن کے دیکھنے ہیں انگلیش میں مارکس تو آپ نے صرف احسن کا کلر اورنج دیکھنا ہے انگلیش والے سیکشن میں تو 47 ہے ایکزیکٹ ویلیو آپ کو بتا رہی ہو اس کے بعد آپ یہاں پہ جائیں کوئی بھی یہ والا بھی سٹائل دیکھ لیں تو مختلف سٹائل آپ کو دیئے گئے ہیں جو سٹائل آپ کو اچھا لگتا ہے وہ سٹائل آپ چوز کر سکتے ہیں یہ بھی ایک سٹائل اچھا ہے اس میں سیکشن بان گئی ہیں اور اس میں نام اوپر شفٹ ہو گئے ہیں باقی مارکس آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں تو جو سٹائل آپ کو اچھا لگے وہ یہاں سے آپ اپلائے کلک کر کے کر سکتے ہیں اب اگر آپ کو مان لے کے ڈیٹا ایڈٹ کرنا ہے میں نے یہ سٹوڈن مارکس کی بجائے یہاں پہ کوئی پروڈکٹ کی سیل بنانی ہے یہاں مارکس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو آپ ڈیزائن ٹیپ کے اندر جائیں گے ٹھیک ہے ڈیزائن ٹیپ کے اندر یاد رہے کہ اگر آپ کا چارڈ سلیکٹ نہیں ہے تو یہ دونوں ٹیپ نظر نہیں آئیں گے تو آپ نے چارڈ پر کلک کرنا ہے تب یہ دونوں ٹیپ نظر آئیں گے ناؤ ڈیزائن پہ جائیں گے اور یہاں پہ ایڈٹ ڈیٹا کا اپشن ہوتا ہے آپ نے ایڈٹ ڈیٹا کے اوپر جانا ہے اور یہاں سے ایڈٹ ڈیٹا پر کلک کرنا ہے تو وہی شیٹ ہمارے پاس دیکھیں ایکسل والی کھل جائے گی اس کو تو آپ نے بند کار دینا ہے اور یہ شیٹ اوپر کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کوئی بھی تبدیلی کرتے ہیں جیسے 55 کو میں 78 کر کے انٹر کروں گا جیسے ہی تو پیچھے آپ کا یہ جو چارڈ ہے تبدیل ہو گیا اگر آپ کسی ویلیو کو سلیکٹ کر کے ڈلیٹ کریں گے تو وہ وہاں سے ڈلیٹ ہو جائے گا جیسے پوٹ کر کے انٹر کریں گے وہ وہاں پر آ جائے گا تو ایڈٹنگ آپ یہاں سے کریں گے تو فیلحال میں اسی چارڈ کو چینج کرنے لگا ہوں ایک شاپ کے ریکارڈ میں تو یہاں پر میں ٹائپ کر دیتا ہوں منت کے نام اس دفعہ یہاں پہ میں جنوری لکھ دیتا ہوں یہاں پہ فیب ہو جائے گا آپ کا نیچے مارچ اور اپریل یہ میں نے چار مہینے یہاں پہ انٹر کیے یہاں پہ دیکھیں آپ کی تبدیلی آ چکی ہے یہاں پہ کامران کی بجائے میں لکھ لیتا ہوں لیپ ٹاپ اس کے بعد یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں لسی لی اور آگے میں لکھ دیتا ہوں کیمراز اور یہ ویلیوز میں تبدیل نہیں کرتا بس اس کو کلوز کر دیتے ہیں اب آپ دیکھیں یہاں پہ مارک شیٹ کو سلیکٹ کریں یہاں پہ آپ لکھ لیں دائمینشن ٹیکنالوجی اب یہ ایک کمپیوٹر شاپ کا بان گیا ہے دیکھیں آپ نے لیپ ٹاپ کی سیل چیک کرنی ہے فروری کے مہینے میں تو لیپ ٹاپ کا جو کلر ہے وہ ہے آپ کے پاس بلو اور فروری والے سیکشن میں آپ جائیں گے اور بلو کلر دیکھیں گے یہ 44 ہے یعنی 44 لیپ ٹاپ آپ کے سیل ہوئے ہیں فروری کے مہینے میں اور LCD کتنی ہوئی ہیں 65 LCD کا جو کلر ہے وہ اورنج ہے اور کیمراز کتنے ہوئے ہیں 55 ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ایک شاپ کی سیل کو بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں ظاہر کر سکتے ہیں شو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا مزید آپ دیکھیں آپ جائیں ڈیزائن میں ڈیزائن میں جانے کے بعد چینج چارٹ ٹائپ ہوتا ہے یہاں پر اگر کلک کریں تو وہی ٹائپ شروع والی نکل آئی ہیں اب آپ چاہیں تو یہ 3D والا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے بھی 2D والا یوز کیا ہوا تھا اگر میں 3D والا یہ کلک کر کے اوکے کروں گا تو یہ اس طرح سے ظاہر کرے گا خوبصورتی میں اضافہ کرے گا بڈ ریڈنگ آپ کے لئے تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے تو آپ اگر چینج چارٹ ٹائپ کریں یہاں سے یہ والا کلک کریں اوکے کریں تو یہ 3D میں آ جاتا ہے 3D means 3D dimensions 2D میں دو dimensions ہوتی ہیں یعنی width اور height جبکہ 3D میں thickness بھی ہوتی ہے اب آپ دیکھیں تو ان چارٹ کی آپ کو یہ width بھی نظر آ رہی ہے height بھی اور پیچھے thickness بھی نظر آ رہی ہے اس لئے اس کو 3D کہا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو shapes میں بھی بتایا تھا تو آپ یہاں پہ چینج چارٹ ٹائپ اگر کرتے ہیں اگر یہاں سے تو آپ کوئی بھی ٹائپ لے لیں اچھا یہ ابھی columns کی ٹائپس ہیں آپ line میں آئے تو یہ line graph بھی نیچے موجود ہے بٹ یہ study کرنے میں آپ کو مشکل ہوگی بٹ آپ نے cricket میں دیکھا اور اقصر ایسے score وغیرہ ظاہر کرتے ہیں آگے پائے graph آ جاتا ہے bar graph آ جاتا ہے area graph تو باقی آپ چھوڑ دیں اتنی زیادہ deep میں جانے کی ضرورت نہیں آپ column کو study کریں تاکہ آپ کا idea clear ہو کے کس طرح سے آپ چارٹ کو design کرتے ہیں اور اس کو study کس طرح سے کرتے ہیں تو اس کو practice کریں پھر بتائیں موسیقی